دوسری طرف جو ایمبیسٹر آف یوکرین ہے انہوں نے پہلے عمران خان جب رشیہ نہیں گئے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ پیوٹن بلادیمیر پیوٹن صاحب کو بتا دیں اس وقت کیونکہ جنگ چڑھ نہیں گئی تھی اس وقت اور ابھی ریسنٹلی رابطہ کیا ہے مودی جی سے جو یوکرین کے ایمبیسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہیں دنیا آپ کو سنتی ہے آپ کا ریگارٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے اور پیوٹن آپ کے کلوز آلائز میں سے ہیں فرینڈ ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ جنگ ختم کریں پرائم منسٹر مودی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادیمیر پتن سے بات کیا اگر دونوں لیڈرز سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس منٹ تک بات ہو رہی ہے تو کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈیا میڈییشن کر رہا ہے اور انڈیا میڈییشن کر رہا ہے تو یہ انڈیا کا انٹرناشنل کلاوٹ ہی ہے جو کہ میڈییشن کروا رہا ہے پرائم منسٹر مودی کی پرسنل پریسٹیج ہے پرائم منسٹر مودی کی پرسنل ریپو ہے جو کہ میڈییشن کر رہا ہے تو دوستو یہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو روس اور یوکرین کے دونوں دیسوں کے راستر دھیچوں سے بات ہوئی ہے اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ سائد پی ایم مودی میڈییٹر کا رول پلے کرنے والے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیس شیل کو سبسکرائب انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ پیوٹن بلادیمین پیوٹن صاحب کو بتا دیں اس وقت کیونکہ جنگ چند نہیں گئی تھی اس وقت اور ابھی ریسنٹلی رابطہ کیا ہے مودی جی سے جو یوکرین کے ایمبیسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہیں دنیا آپ کو سنتی ہے آپ کا ریگارٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے اور پیوٹن آپ کے آہ آہ آ پلوز علائز میں سے ہیں پہرینڈ ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ جنگ ختم کریں یقیناц آہ آہ اس میں کوئی چیز ہوگی تو اس کے آہ جو ایمبیسٹر ہے اس نے یہ بات کہی ہے اور اس نے یہ بولا ہے یقینا آہ اس کے پیچھے بہت ساری آہ چیزیں ہیں آہ کیونکہ آہ ویسٹرن ورلڈ ہو یا ریشیہ اس سے ہندوستان کے تعلقات اور طرح سے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات اور طرح سے ہیں آہ ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر اور بڑے سارے مسائل جو ہیں ہم نے دیکھے وہ create ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن مسئلہ جو ہے سب سے important جو چیز ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے مختلف قسم کی جو demands ہیں وہ کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کیوں یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں عمران خان صاحب بشک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چار سال ہوئے آئے ہوئے لیکن اس سے پہلے بھی مسائل تھے لیکن آپ نے ہماری جو foreign policy ہے اس کو مکمل طور پہ ملیامیٹ کر دیا مکمل طور پہ destroy کر دیا تباہ و برباد کر دیا عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے جو ambassadors ہیں انہوں نے ہمیں later لے گا اور کہا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بات کی تو اور آج یورپی یونین کے president کی عمران خان صاحب کو call بھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے اور اس پہ فہد چودری صاحب نے کہا ہے کہ بہی بات چیز ہوئی ہے اور یہ خار خار چیزیں ہوئی ہیں تو یقیناً اس چیز کا آہ ریاکشن ہے جو عمران خان صاحب نے ایک ریلی میں بات کی تھی اس چیز کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں آہ وہ ہو رہی ہیں یورپی یونین کے ambassador نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف statement دیں اس کے خلاف vote دیں میں یہ یورپی یونین کے ambassador سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپی یونین کے ambassador سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ دا کیا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں جی آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی اور وہ کہہ رہے ہیں انڈ میں کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ کی ہر بات مانے تو میرے خیال میں یہ والی بات عمران خان صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ ہم ہیں انہوں نے مطلب کوسٹین مارک لگایا لیکن میں وہ ہٹا دیتا ہوں تو بات کی جو 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 میسج ہے جو مطلب ہے وہ کلیر ہو جائے گا انہوں نے یہاں پہ کہا کہ کیا یہ والی چٹی آپ نے ہندوستان کو بھی لیکھی کیا آپ نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہندوستان کو بھی کچھ کہا آپ نے ان سے کیا تجارت بن کی یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا مسئلہ اس وقت اس چیز کا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ یوکرائن کی ایگزیمپل لے لیں یوکرائن کے اوپر رشیا مطلب تک جلب ہون گئے ہوں گے لیکن کچھ بول نہیں پائے ہوں گے کل ہی انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا انڈیا کے متعلق جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا خبر یہ ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی نے یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلنس کی سے بات کی پہتیس منٹ تک یہ بات چیز چلی اس میں کیا اوفیشل سٹیٹمنٹ میں یہ تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو ایویکیویٹ کروانے میں ہیلپ کرنے کے لئے تھانکس اور ہمارے سٹوڈنٹس کو باہر نکلوانے کی بات ہوئی اس سے پہلے پرائم نیسٹر موڈی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادیم پتن سے بات کی اگر دونوں لیڈر سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس منٹ تک بات ہو رہی ہے تو کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈیا میڈییشن کر رہا ہے اور انڈیا میڈییشن کر رہا ہے تو یہ انڈیا کا انٹرناشنل کلاوٹ ہی ہے جو کہ میڈییشن کروا رہا ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل پریسٹیج ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل ریپو ہے جو کہ میڈییشن کر رہا ہے پہلے بھی پرائم نیسٹر موڈی کے کہنے پر یودوے رام ہوا تھا کوریڈور دیا گیا تھا بچوں کو بہار نکلنے کے لئے لوگوں کو بہار نکلنے کے لئے ساتھ میں یوکرین کے ایمبیزڈر نے یہ بولا تھا کہ موڈی جی بہت دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے پترکار کس طریقے سے بات کر رہے تھے پرائم نیسٹر موڈی کی جو فون کال پر بات ہوئی ہے رشیان پریسیڈنٹ بلادھمید پورٹن کے ساتھ اور یوکرین کی راشتر دہچ کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہو اس بات کے بعد ایسے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی میڈییشن کی بات کی ہوگی انہیں دونوں دیسوں کے بیٹ جو بھی ماملہ چل رہے ہیں اس کے کس طریقے سے ماملہ کو سلجھایا جائے اس طریقے کی بات کی ہوگی ایسا کچھ قیاس لگایا جا رہا ہے حالکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو فون کال پر جو بھی بات ہوئی ہوگی اسے اوفیشیل طور پر جو بھی بات ہوئی ہوگی وہ تو بتایا نہیں جائے گا اگر پرائم نیسٹر موڈی میڈییٹر کا رول پلے کرنے والے ہیں یا میڈییشن کا پریاس کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ بات تو بلکل بھی نہیں بتائی جائے گی کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو اگر یہ میڈییشن کرنے میں فیل ہوتے ہیں پرائم نیسٹر موڈی تو یہ ایمبیرسنگ مومنٹ ہو جائے گا اگر سکسیس فل ہوں گے تو دنیا کے سامنے یہ باتیں آ جائیں گے تو یہ چیز تو ہے کہ اوفیشیل طور پر تو یہ نہیں بتائی جائے گا پتہ نہیں بات کس چیز کو لے کر رہی ہے لیکن میڈیا کا کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ قیاس لگائے جائیں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ قیاس لگائے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کومنٹ میں اپنی رائے دے چہل کو سبسکرائب کریں